بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھی کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا آرمی چیف کو الودائیہ بھی دیا جائے گا اور الودائیہ میں بہت اہم امور کے بارے میں بات بھی ہوگی آرمی چیف کے بارے میں بات ہوگی اس حوالے سے بات سٹارٹ کریں گے شو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمارے ساتھ موجود ہے خاور گھنمن صاحب بھی خاور صاحب تینکیو آپ نے جوئن کیا ہمیں اب یہ الودائیہ تو ہوگا غزنفر صاحب اس کے علاوہ ملاقات بھی ہوگی اہم امور پہ بھی بات ہوگی یہ بھی بات ہوگی دیفنیٹلی کہ انکومنگ آرمی چیف کون ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے مشاورت کی جائے گی اور اس ملاقات میں جو ایلو سی کے معاملہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آرمی چیف کا ٹینئور آپ کو بتا ہے تو ختم ہونے والا ہے اور انہوں نے اپنی ٹینئور میں جو اچیومنٹس کی ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنی پرسنلیٹی کو انفلنس کیا ہے بہت اسٹریٹیجیک پالیسی ڈیسین میں وہ بھی آپ کے سامنے اب یہ تو ایک الودائی ملاقات ہے جس پہ نیچرلی پرائم میسٹر جو ہے وہ آرمی چیف کا شکریہ ادا کریں گے آرمی چیف پرائم میسٹر کا شکریہ ادا کریں گے اور ایک کہ یہ آپ کی کہلے کہ ایک فارمل نہیں بلکہ یہ ایک فارمل ملاقات اس لیے ہے کہ ایسا ہر چیف کے جانے سے پہلے ہوتا ہے لیکن جہاں تک آپ نے سے کہا کہ اس پر نئے آرمی چیف پر مشاورت ہوگی تو وہ تو میرے خیال جس طرح انہوں نے آرمی چیف نے ایک سمری بھیج دی یا انہوں نے اور ڈوزیوز بھیج دیے جس طرح آرہا ہے کہ چار یا پانچ سینئر آفسرز کے ڈوزیوز آئے ہیں اس میں سے پرائم میسٹر نے ایک سیلیٹ کرنا ہے تو وہ چیزیں وہ تو آرلیڈی انہوں نے کمیٹ کر دی ہیں اور میرے خیال مجھے دی لگتا کہ اس ملاقات کے اندر وہ کوئی ایسا ذکر ہوگا کہ یا فلانے کو کر دیں یا فلانے کو کر دیں لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں آرمی چیف یہ محسوس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کی طرف سے یا پرائم میسٹر کے انفلونس سے ہونی چاہیے وہ ان کا بریفلی ذکر ضرور کریں گے اور یہ ملاقات جو ہوتی ہے یہ ایک بڑے خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے اور کیونکہ آمی چیف کیا کب دیکھا جتنا جنرائی شریف کا ٹینیور رہا ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے جو پلیٹیکل گارمنٹ جہاں بھی کسی پرابلم میں ہو یا لانڈ آرڈر کا مسئلہ ہو یا انسٹیٹوشنز کا مسئلہ ہو یا اپنا اورگنیزیشنز کا مسئلہ تو اس کو ایک جیلن کر کے ساتھ لے کے چلیں اور جس کی وجہ سے دیکھا کہ آج آپ کو رینجرز پولیس کانٹر ٹاریز ریپارٹمنٹ ایس آئی اوز باقی جو انٹیلیجنز سیٹ اپ بھی ہیں وہ آپ کو ایک ہی فولڈ میں اور ایک ہی نیکسز میں نظر آ رہے ہیں تو نیچرلی مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی اسی قسم کی پولیسیز جس کے ذریعے ہم کانٹر ٹاریزم یا ٹاریزم کو بھی ختم کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کانٹینیو کریں اور دوسرا بہت امپورٹن چیز بیری نظر میں جو اس ڈسکیشن میں آئے گی کیونکہ غالباً ان کی آخری ملاقات ہوگی ان کمانڈ اس کے بعد پرائیمیسٹر نے چلے جانا ہے بھار دورے پہ جو کل جو انڈیا کا جو پولیسی پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے اور جس طرح وہ بارڈرز کے اوپر کانسٹنٹلی فائر کر کے اور پاکستان کی سیویلین پاپولیشن کو بھی ٹارگٹ کر اس کے اوپر زیادہ ایمفیسیز دے گے کہ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ یا پرائیمیسٹر اپنے آفیسز کر کے یوز کر کے اٹھائیں یہ بھی ڈسکس ہوگا وہ انڈیا جو جائرہی ہے چل رہی ہے خوابہ صاحب وہ تو ہم سب کو معلوم ہے فورن آفیس کے بیان کبھی انتظار کر رہے تھے لیکن ایک بات ہے آرمی چیف یا یہ ادارے میں جب آرمی چیف نے جانا ہوتا ہے تو لاس مومنٹ تک کام چلتا رہتا ہے باقی اداروں کو بھی تو سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے سے انیکہ میں تھوڑا سا وہ برگیر صاحب سے میرا تھوڑا سا اس پہ ارتلاف ہے کہ یہ میٹنگ سرٹنلی ایک اہمیت کی حامل ہے اس کی بین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جنرل رحیل شریف نے پچھلے تین سال بڑی کامیابی کے ساتھ ضربے عزب کو چلایا ہے اس کے بعد اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ ان کے انڈر کمانڈ جو آفسرز ہیں اب ضربے عزب آخری مراحل کے اندر ہے اگر اس کو جب کامیابی کے طرف کمپلیٹ لے کرنا ہے تو جنرل صاحب کو ایسا انسان چاہیے یا ایسا آفسر چاہیے جو کہ اس کو کامیابی کے ساتھ ایک اس کو ہم کنار کرے تو آپ دیکھیں کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں سرٹنلی پرائیمسل صاحب کا ایک اپنا وہ ایک ان کا کانسٹیٹویشن رول ہے ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہیں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس لحاظ سے میرے نظر یہ کافی اہمیت کی حامل ہے یعنی یو تینک کہ اس کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پر ڈسکس ہوگا غزنفر صاحب اگری کرتے ہیں اور بھی بہت ساری امپورٹن چیزیں میں تو آپ سے ارس کیا کہ تین ایشوز ہوں گے میں آپ کو بتا ہوں پہلا ایشو ہوگا جو جو پالیسیز ہیں ان کی کانٹیوٹی کے ساب سے دوسرا ایشو ہوگا جو ڈپارٹپنٹس کے اندر جہلے گین ہوئی ہے تیسرا سب سے اپورٹن ایشو میرے دادر میں جسوت ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کل پی آرمی ٹینکور میں گئے تھے اور ٹینکور میں ان کی بریفیگری اور وہاں ٹینکور میں ہیڈکوارٹر میں انہوں نے کوئی سٹیٹیجیز اور کوئی پالیسی اور کوئی نیا انیشیٹیو لینے کے لیے آرمی کو کہا ہوگا اور ضرور اس میں مجھے لگتا ہے یہ ڈسکس ہوا گا کہ اب انڈیا کے چوک پوائنٹس ہیں یا ان کی کمیونکیشن لائنپ جو ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کمیونکیشن لائنپ جو ان کی کارگر میں تھی جو صرف ہنڈڈ پرسنٹ بیلٹ کرتی ہے آر بی کو کیونکہ یہ جو ہے نا نیلم ویلی روڈ جو ہے یہ آپ کو پتا اگر آپ پیچھے جائے مازی میں تو اس سے پہلے بھی کوئی ساتھ آٹھ سال بند رہی ہے یہ اس کے اوپر ٹرافک نہیں چلتی تھی اور ٹرافک جو تھی وہ لیسوا بائی پاس ایک ہے جو نوسیری سے اوپر چڑتا ہے اور وہ جا کے جورا کے سامنے ٹھیک ہے نہیں کرتا ہے تو اس طرح وہ علاقہ وائیڈ کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ بات ہوگی پاکی تو نارمل میٹرز ہیں جلوی سے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ کھانا کس طرح ہوگا ملپتہ ہے وزیراعظم صاحب کھانے بھی بڑا دیپینڈ کرتا ہے لیکن کھانے کی بات کریں خابر صاحب اگلی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کھانے کی بات کریں تو بڑے الزام لگتے ہیں ہمارے امیلیس پہ امپی ایس پہ کہ قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں لیکن کچھ لیگلائز چیزیں بھی تو ہوتی ہیں لیگلائز چیزوں میں یہ بھی ہے کہ تنخواہیں بڑھ گئیں اب وزیراعظم صاحب نے اپروف کر دیا تنخواہیں بڑھا دی پارلیمنٹیرینز کی چالس کروڑ کا خرچہ آئے گا خابر صاحب یہ افرات زر کی بنیاد پر بڑھائے جا رہے ہیں جتنا افرات زر بڑھا یہ افرات زر کی وجہ سے منموم ویجز کیوں نہیں بڑھتی ہیں آنیکہ یہ ویسے کل سے جو خبر چل رہی ہے میں نے کل بھی ایک بیپر دیا تھا اس کے اوپر یہ خبر جو ہے یہ بجٹ پاس ہوا تھا تب ساری پولٹیکل پارٹیز نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا ہم اب یہ ہے کہ اب کل فیڈل کیابرنٹ میں اس کو پاس کر دیا ہے کل بھی ہم نے اس پہ ذکر یہ کیا تھا کہ یہ جو انکریز ہوا ہے اس کو پروفارمنس بیس کر دیں ہم اس کو ہرگز اس پہ نہیں رکھیں کہ جی آپ آئیں یا نہ آئیں ہاؤس میں آئیں یا نہ آئیں وہاں پہ اٹینڈنس دیں یا نہ دیں اس میں حصہ لیں یا نہ نہیں پارلیمنٹی پروسیڈنس کے اندر آپ شامل ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے ساتھ مذہب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پروفارمنس بیس کر دیں تو اس کے ساتھ اس کو ٹیس کر دیں سمپل سی بات ہے اب یہ ہے کہ ایک سو چھالیس فیصد آپ نے اس کو یہ بڑھائی ہیں ساری تنہائیں تو آپ یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹیریز اتنی زیادہ تنہائیں لے کہ اپنی پروفارمنس پہ بھی اتنا زیادہ زور ڈالیں گے کہ یا پھر وہی ہوگا کہ حاضری لگ جائے گی ان کو مل جائیں گے تی ای ڈی مل جائیں گے گرم میں سیلوی چلی جائیں گی تو اس کو بار بار یہ میرا اس پہ یہی کہنا ہے نہیں نہیں میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ میرا اس پہ یہی کہنا ہے نہیں انیکہ میرا اس پہ شروع دن سے یہی ہے کہ اس کو جس طرح کسی بھی پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جب آپ کام کرتے ہو کہ آپ کی اٹینڈنس اس پہ میٹر کرتی ہے آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو تنہائیں ملتی ہے تو یہاں پہ بھی کام ہو حاضری ہو وہاں پہ وہ پارٹیز پیٹ کریں تو پھر حاضری ہے یہ تنہائی ملنی چاہیے ایسے تنہائی ملنی چاہیے تو اس طرح کا کوئی میکننزم ضرور ہونا چاہیے مہنگائی دیکھیں بڑھ رہی ہے ہمارے پارلیمنٹیرینڈ کو بھی ضرورت ہے کیوں غزن فر صاحب آپ کے پارلیمنٹیرینڈ کی مہنگائی نہیں بڑی انہیں بس یہ یاد دی رہتا کہ وہ جو مزدور طبقہ ہے ہم نے کوئی بات کروں یہاں تو پندرہ بندے بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر پوری دنیا میں رول ہے ہم کیوں ایک اپنے آپ کو بنینہ رپیبل کے طور پر پیش کر رہے ہیں پوری دنیا میں ڈیماؤکریسی کے جمہوریت کے پارلیمنٹ کے اور آفیسز کے چلنے کے کچھ اصول ہیں کچھ آپ کی چھٹیاں سنکشن ہوتی ہیں کچھ آپ میڈیکل لیو لے سکتے ہیں کچھ آپ جو ہے ہاف لیو لے سکتے ہیں اور کچھ چھٹیاں آپ لے تو ان کی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے اب یہ پارلیمنٹ کوئی ان عدارت سے کوئی بڑھ کے بڑھا عدار ہے اس پارلیمنٹ نے تو مثال قائم کرنی ہے اور یہ مثال کیا قائم کر رہی ہے یہ مثال قائم کرنی ہے کہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے یہ مثال قائم کرنی ہے کہ لوگ وہاں ٹی ای ڈی لیتے ہیں یہ مثال قائم کرنی ہے کہ وہاں پہ جو ان کی ریزیڈنس اور اکومنڈیشن ہے ان کو وہاں پہ دیکھ لیے کیا ہوتا ہے اس کے مطالب بڑی سٹوریز اخباروں میں آئی ہے یہ مثال اس کے ساتھ ایک اور چیزہ آپ بھول رہی ہیں ان سب کو ملتا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ اور اس ڈیولپمنٹ بجٹ میں ان کا کٹ ہوتا ہے اب یہ تمام چیزیں جب موجود ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ آپ پارلیمنٹ میں کورم بھی پورا نہیں ہوتا کل کی کلپنگ خرشید چاہتا آپ کی اٹھا کے دیکھ لیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور اس کو نیشنل نیوز پہ چلی بھی ہے کہ وہ اپنا سپیکر کو کہہ رہے تھے کہ کدھر ہیں لوگ میں کس سے بات کروں پہ اور دوسری بات یہ ہے جو آپ کے ہیڈ آف دی پارلیمنٹ ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں ان کی پرفارمز وہ کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں میرے خاصل دس یا پندرہ دفعہ وہ پارلیمنٹ اس دن جب وہ دھرنے کا ان کو اپنا خطرہ تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو وہ چھے دن جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں یعنی ٹائم ان کے پاس ہے وقت پرائیم میسٹر صاحب کے پاس ہے لیکن وہ وقت پارلیمنٹ میں نہیں گزار سکتے وہ باقی دیزوں پہ باہر چلے گئے اور نہ امران خاند پہ چلے تو بات یہ ہے آپ کل ہم امران خاند کی بات کر رہے تھے جی خوابت صاحب جی جی کل کل کا بھی سیشن جو رات کو ہتم ہوا تو وہ کورم نہیں تھا لوگ ایٹی سکس میمبرز وہاں پہ ہاؤس میں نہیں تھا جب یہ کورم کو یہ اینڈ کیا گیا میں یہی کہہ رہا تھا خوابت صاحب تو اینڈ ہو گیا میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ خورشی صاحب رات کو ڈیشنل نیوز میں یہ آ رہا تھا تو اب جہاں پہ کورم نہیں ہیں لوگ جاتے نہیں ہیں ان کی ترخواہ بڑھائے تو یہ تو انڈریکٹ کرپشن آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کام ہی نہ کرے آپ اس کو گورنمنٹ آفیسز میں کیا ہوتا ہے آٹھ وحی سے تین وحی تک آپ نے آپ کام کریں نہ کریں آٹھ وحی سے تین وحی تک آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے بھئی یہ سب سے بڑا دارہ ہے ادھر لوگ جاتے نہیں ہیں کوئی آپ پارلیمنٹ کا پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے ان دنوں میں کتنے لاؤز دیکھیں میں آپ اور خوابت صاحب بھی تو آ رہے ہیں نا غزنفر صاحب روز آتے وہ لوگ کیوں نہیں آ سکتے یہ بہت غلط پریسیڈنٹ ہے یہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہیں یہ جمہوریت کی ویلیوز ایسی جمہوریت نہیں چل سکتی اور ایسی جمہوریت ملک میں نہیں ہونی چاہیے جی خوابت صاحب انیکہ اس کا رسپانس یہ ہے کہ آپ نے جو لوکل گورنمنٹس ہے جن کو کام کرنے ہیں گلی محلوک ہے وہ آپ نے فنکشنل نہیں کی تو وہ پھر سارے کام آپ نے وہ بھی کرنے ہیں یہاں سے بجٹ لے کے جانا ہے تو وہ جب تک کریں گے نہیں پلیس نہیں کریں گے اصل جمہوریت لوکل گورنمنٹس ہیں تو وہ ہے نہیں ہیں تو جس کی ویسے یہ سارے معاملات ہیں جی لوکل گورنمنٹ تک دیولپمنٹل فن پہنچ آنے پڑھیں گے خواب صاحب کٹ کدر سے آئے گا پھر چھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں نیاب کی بات کر لیتے ہیں اکاونٹیبیلیٹی تو آخر نیاب نہیں کرنی ہوتی ہے نیاب نے اکاونٹیبیلیٹی کی بات سٹارٹ کی ہے کس کی سٹارٹ کی ہے عدویات پر all of a sudden price rise ہوئی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا عدویات کی قلت ہو گئی تھی قلت کے بعد قیمتیں ایک دم سے آسمانوں کو چھونے لگی تھی اور اب یہ سامنے آیا ہے کہ ان قیمتوں کو آسمانوں تک چھونے کے لیے کہانی کیا تھی خواب صاحب کس کس نے فائدہ اٹھایا کون کون involved تھا ایک عرب کی بات ہو رہی ہے انکہ یہ پاکستر پارٹی کے دور کے اندر کرپشن کے بہت زیادہ کیسز ہوئے اور بے شمار قسم کے کیسز سامنے ہائی لیکن یہ کیس ایک خاص نویت کا ہے اس میں ہوا یہ کہ اس امانے کا جو drug pricing control committee تھی اس نے اور کچھ کمپنیزیں مل کے کچھ قیمتیں بڑھا دی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ باہر سے جو عدویات آ رہی تھی ان کی قیمت جنہیں فرض کریں اس پہ یورو لکھا ہوا تھا تو انہوں نے ایگری کیا اس کو یورو کا پاؤنڈ میں کنورٹ کر دیں اسی طرح کے سارے معاملہ تھے وہ کر کر آکے جو پتہ چلا بعد میں عام لوگوں کی جیبوں پہ کوئی ایک بلین کا یہ ڈاکہ انہوں نے ڈالا اب اس میں بھی زیادہ جو حیران کن بات ہے وہ جو ایک بلین کا ڈاکہ ڈالا ہے اس کو اب یہ ہے کہ اس میں کوئی چار سو ملین انہوں نے ریکوور تو کیا ہے وہ پلی بارگین میں لیکن وہ چار سو بلین انہوں نے گورنمنٹ کے کاتے میں ڈال دیا ہے تو جو عام لوگ ہیں جنہوں عام لوگوں نے وہ جو ایکسرا پرائسز دیں وہ قیمتیں دیں ان کو داکہ ڈال گیا ان کے تو جیب سے پیسہ نکل گیا اور آج کل بھی یہ ہو یہ رہا ہے کہ رات بھی میری بات ہوئی تھی کہ پرائسز بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی چونکہ کمپنیز نے سٹے آرڈر لے لی ہے اس پہ ہم کچھ کر نہیں پارے تو یہ معاملہ چل رہے ہیں آج بھی ایک پیشی ہے ان کا جو مین ایکیوز ہے اس کی آج بھی یہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پیشی ہے کوئی ارشد نامی صاحب ہیں ایک بلین کا یہ ڈاکہ عام لوگوں کی جیبو پہ ڈالا تھا یہ وہ لوگ عام لوگ نہیں یہ وہ لوگ ہیں بچارے بیمار جو ہسپٹل جاتی ہیں جو بالکل آپ پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کی جیبو پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور یہ میرے خیال میں آج کی تاریخ کے اندر جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں کرپشن تو سارے معاملات میں چالی رہی ہے لیکن اس طرح کی کرپشن کی میرے خیال میں یہ خاص ایک ایک خاص ہی نویت کا یہ واقعہ ہے اور اس کو میرے حال میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم میڈیا میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں کرنی چاہئے اور یہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو سکت سکت زائے ملنی چاہئے میرے خیال میں ان کو اگر چوکوں پہ بھی لٹکایا جائے تو اس میں میرے موبال کا آرائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ ان لوگوں سے آپ ایسے وصول کرتے ہیں ان لوگوں کی جیبو پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں جو کہ مجبور ہیں جو کہ لاچار ہیں جن کے مجبوری کے حالت میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے حالات کیا ہیں آپ کسی ہسپیٹل میں چلے جائیں وہاں پہ جو حالات ہیں وہاں پہ اس کے بعد وہاں سے آپ نے دعائی لینے کے لی جانا ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا اس ملک کو آپ نے چلانا ہے یہ تو تب پتہ چلے گا یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہمارے لاجدر کروائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کیوں کہ زنفر صاحب دیکھیں انیکہ آپ نے کل بیٹھ کے جو نیشنل سمبلی کے اندر تو وان فورٹی سکس پرسنٹ آپ نے اپنی تو سیلری انکریز کر لی وہاں پہ آپ کو بیماری ہوتی ہے تو آپ پرائم نیسل سے سپیشنل اپورو لے کے آپ لندن بھی چلے جاتے ہیں آپ امریکہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن عام لوگ بچارے جس نے یہاں سے دعائی لے کے دینی ہے کھانی ہے کام از کام اس کو یہ سہولت تو دیں کہ وہ ارام اس کو اصل دعائی مل جائے اس کو اریجنل پرائیس پر دعائی مل جائے میں تو پھر وہی بولوں گی پتہ تو چلے گا جب علاج ادھر ہوگا اصل میں بات ہے کہ تو علاج کی بات تو ہے ہی لیکن جب پارلیمنٹرینز پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے لاؤز بنیں گے سیریسنس ہوگی منسٹر کو پتہ ہوگا تب ہی یہ ہوگا نا یہاں تو الیٹیزم میں کیا ہوتا ہے ابھی پی سی بی میں شہر یار نے کیا کیا ہے کہتے ہیں بہت بڑے امیر آدمی ہیں وہ سکسٹی کتنے پیسے لے کے سکسٹی سیون لیک روپے لے کے بارے علاج کرانے چلے گئے اس کے بعد آپ دیکھئے جب بل اٹھا کے دیکھ لیجئے ان پارلیمنٹرینز کے بھی جو پارلیمنٹ میں نہیں جاتے ہیں قانون بنانے کے لیے اگر آپ کی قانون سازی ہوگی لوگوں میں سیریسنس ہوگی یہاں سیریسنس ہے ذاتی پاور کو انفلوئنس کرنے کی اپنی ذات کو مضبوط بنانے کی پار اس کے لیے آپ نے کرپشن رنگ اپنے گرد بنا لیتے ہیں وہ سارے کا اس سے بڑا خواہر کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا آپ کے ملک میں ایک ڈرگ ایکٹ ہے نا نائنٹین سیمنٹی سکس کا اور اس کے ساتھ دیکھئے کہ یہ نیشنل ہیلتھ ریگولیشن سرویس ڈیویجن ہے اس کے یہ چھے آفزز ہیں آٹھ کمپنیاں ہیں جن کے ذریعے انہوں نے آپ کی ڈرگز کی طرح جو پرائزز ہیں وہ ریز کی ہیں کیا آپ کو کہیں سیریس نیس کہیں انکوائری کہیں کسی کا کنسرن کسی ہیلتھ منسٹر کا کنسرن گرومنٹ کا کنسرن پرائم منسٹر کا کنسرن کہیں نظر آیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے بھئی جموکریسی is for the people it is by the people تو اب جب سارے جو آپ کے منسٹر ہیں ساری آپ کی حکومت ہے وہ صرف پنامہ لیگ پر پریس کانفرنس کر رہی ہے وہاں بیٹھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب وہ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ منسٹر پریس کانفرنس کر رہا کہتا ہے جی ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس سے تو مجھے انپریشن یہ آ رہا ہے کہ پوری کی پورے منسٹرز بھی پنامہ لکھ میں غالباً پرائم منسٹر کی فیملی کے ساتھ انوال ون کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ اور دوسری بات یہ جو پلی بارگین میں آپ نے پیسہ ریکاور کیا ہے اس میں ایک سیکنڈ خواہر صاحب یہ پلی بارگین میں جو آپ نے پیسہ ریکاور کیا ہے اس پلی بارگین کے پیسے کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو ہم اس سے پہلے ایک سٹوری کر چکے ہیں جس میں اپنا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا اور پلی بارگین کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ اس کے کچھ پیسے نیب اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس میں پھر بہت ساری ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کو ایوارڈ بھی کیا جاتا ہے جو کیسز پر کرتے ہیں جو یہ پیسہ واپس ہے گورنمنٹ پہ جائے لیکن گورنمنٹ کے پاس چلا بھی جائے تو وہ غریب آدمی جس نے انفلیٹڈ پرائیس پہ کر دی یہ تو کرمنالیٹی ہے اور یہ کرمنالیٹی صرف ان کی نہیں ہے جنہوں نے یہ کیا ہے یہ کرمنالیٹی حکومت کی کرمنالیٹی ہے ایک عرب میں سے چارت سو ملین روپے یہ ہے کہ دیکھیں ایک عرب روپیہ عام لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناظرین کو کہ ایک عرب روپیہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں کتنے لوگوں کی جیبو پہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے کتنے غریب لوگوں کی جیبو پہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا وہ جو چار سو ملین پلی بارگین میں گورنمنٹ کے حضانے میں گیا ہے وہ بھی یہ جو کل تنہائے بڑی ہیں ادھر چلا جائے گا یا کسی اور فورن ٹریپ پہ چلا جائے گا یا پتہ چلے گا فرانے فورن مشن میں آپ کو کسی ہمارے امبیسیڈر کے بچے کو کسی سکول میں جانا ہے تو اس کو آپ ڈالرز دے دیں گے یا کسی اور کسی علاج پہ لگ جائے گا ان کو لوگوں کیا فائدہ میں کل پوچھا نیب والوں سے میں نے کہا جی کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ یہ جو پیسہ عام لوگوں سے آپ نے لیا ہے کسی نہ کسی شکل میں ان کو واپس دیا جائے وہ کہتے ہیں یہ تو ہو چکا وہ ہو چکا والی بات ہوتی ہے پاکستان میں کسی ہو چکی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ کرمنالیٹی ہے یہ کرمنال ایکٹ ہے اور اس کی ذمہ داری مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف بھی جانے دیجئے گا اقوام متحدہ میں پاکستان کی قرارداد کو اڈاپٹ کیا گیا اور وہ قرارداد کونسی ہے حق خود ارادیت کی وہ قرارداد جس کے تحت تمام لوگوں کو ان کا حق ملتا ہے سیلف ڈیٹرمنیشن کا غزنفر صاحب یہ صرف کشمیر تک تو نہیں یہ پیلسٹین اور باقی ممالک تک بھی جاتا ہے لیکن یہ حق خود ارادیت یون ڈلان میں آج تک ناکام رہی ہے اصل میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ یونیٹی نیشنز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ یونیٹی نیشنز کی جنرل اسمبلی کا جو ریزولیشن نمبر ریزولیشن ہے ون فائی ون فور اور بریکٹ اٹھ 15 جو ہے اس کے تحت انہوں نے سیلف ڈیٹرمنیشن کو ڈیفائن کیا ہے اور جب آپ سیلف ڈیٹرمنیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ایک رول کے اندر آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں دیکلریشن اور گرانٹنگ آف انڈیپنڈس کلونیل کنٹریز اینڈ پیپل اور جب وہ پیپل کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام لوگوں کو کور کرتے تھے جس طرح آپ کو کیشنیر میں ایک ریپیزنٹیشن نگ جائے گی اور پیپل کی ڈیفینیشن کے ذریعے وہ لوگوں کے رائٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور یہ 14 دسمبر 1960 کو یہ یونیٹی سمبلی کی ریزولیشن ہے یہ بڑی مجارٹی سے پاس ہوئی تھی اب پاکستان نے اس سے 1980 میں بھی اس کیس کو ٹیک اپ کیا تھا اور آج جو بلیالوڈی نے قرارداد موف کی ہے جس میں بغیر کسی اپوزیشن کے 192 کنٹریز ہیں جو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے وہ یہی ڈیفائن کرتی ہے کہ جو رائٹ اف سیل ویٹرانیشن ڈیفائنڈ انڈر رول آرٹیکل وان فائی وان پور یون جنرل سبلی ہیس ٹو بی گرانٹیڈ ٹو دی پیپل تاکہ لوگوں کا جو رائٹ ہے لوگوں کی جو انڈیپینڈنس ہے ان کی سوشیو اکنومک انڈرپنڈنس ہے ان کی کلچرل انڈرپنڈنس ہے وہ برقرار رہے پوری دنیا میں اور جو ملک کلونیر رول کے اندر بھی رہ رہے ہیں یا وہ ملک جس میں بھارت جیسے ممالک نے کشمیر کے امپر ظلم کیا ہے یا اسرائیل نے پیلسٹین میں ظلم کیا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں جہاں کچھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کسی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انڈرپنڈنس گرارڈ کرنا ان کو رائٹ آف سیل دیٹرمنی نیشن یونائٹی نیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے لیکن یہ ذمہ داری کتنی پوری کرے گا اب یونائٹ سب سوال یہ اٹھے گا لیکن جہاں ذمہ داری وہ ہے وہاں ایک اور ذمہ داری بھی ہے وہ ہے خواتین کی عزت کے حوالے سے تحفظ کرنا اور عزت کے نام پہ قتل بہت ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے خواہد صاحب آپ سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین خواتین کی عزت کے حوالے سے بات کی اور عزت کے نام پہ قتل پاکستان میں بہت عام ہے قندیل ولوچ کے قتل کے بعد قانون سازی سامنے آئی خواہد صاحب آپ کے پاس کچھ سٹیٹسٹکس ہے اکتوبر تک کب تک کتنی خواتین کی قتل ہو چکے عزت کے نام پہ انیکہ میں اس سوال پہ جانے سے پہلے کوئیک کومنٹ کروں گا یون کی جو افابیت ہے وہ پوری دنیا کے اندر وہ باندی ہے پانچ پرمنٹ میمبرز کی اور وہاں اس کو بہت سیریلس ریفارمز کی ضرورت ہے اور مہر پوری دنیا سے اب یہ کالز آ رہی ہیں اس کو ریفارم کیا جائے اچھا یہ پاکستان کے اندر جو آرنر کلنگ ہے یہ افیشل ڈیٹر کے مطابق اس سال اکتوبر تک ہنڈرین ایٹی ون لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے خواتین کو عزت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے اب سوال پہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے قانون سازی تو ہمارے ملک میں کرپشن کو روکنے کے لیے بھی ہے لیکن کرپشن تو بڑھتی جا رہی ہے اس پہ جو میرا کوئی کامٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک جس ملک کے اندر آپ کی چالیس فیصد عبادی سے زیادہ عبادی پاورٹ لائن سے نیچے ہو جہاں پہ آپ کے لٹریسی کے مسائل ساٹھ فیصد لوگ انپڑھ ہوں تو وہاں پہ یہ سوچ کی تبدیلی کے لیے بہت ہمارے سیریس ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ اویر کرنا ہے کہ ہواتین کے حقوق کیا ہیں ان کے اس معاشرے نے کیا حقوق دی ہیں ہمارے اسلام نے کیا حقوق دی ہیں اور اوبرال سوسائیٹی کے اندر ان کا رول کیا ہے اور یہ اگر ہم یہ صرف کہیں کہ ایک قانون بنا دیا تو اس قانون بننے کے بعد ہواتین کی کلنگز عزت کے نام پر یہ کلنگز مرڈرز رک جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے گورنمنٹس کو فیڈرل لیول پہ پوینشل لیول پہ لوکل لیول پہ ایک بہت ہی کمپریہنسیف کمبین چلانا پڑے گی اور ساتھ ساتھ یہ باقی جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے تو سیاستدانوں کو آگے آنا پڑے گا وہی لیڈر آنے لیکن خواجہ آسف صاحب نے کیا زمان استعمال کی تھی شیری مزاری صاحبہ کے لیے وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بینظیر بھٹو کے بارے میں کیا زمان استعمال کی تھی کیسے کیمپین چلائیں گے غزن فر صاحب جب خود ہی ان اقدار کے مطابق نہیں چل رہے ہیں ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف لاؤز این ایکٹ کرنے سے آپ کسی چیز کو نہیں روک سکتے کیونکہ قوانین تو ٹریفک کے قوانین بھی ہے روزانہ آپ دیکھیں جو لوگ قوانین توڑ رہے ہوتے ہیں جرمانہ ہونے کے باوجود میری نظر میں بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک تو رول پولٹیشنز کا ہے پارلیمنٹریز کا تو آپ نے ٹھیک کہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ کے مختلف جب جاتے ہیں آپ آربان ایریہ سے لکھر کے رولہ نیریہ سے خاص طور جاتے ہیں یہ جو جرگاس بنی ہوئے ہیں یہ جو پنچائیت بنی ہوئے ہیں یہ جو پچھلے دن آپ نے کہا ہریپور میں ایک کیس ہوا مانسہ رہا کہ وہ وہاں پہ ایک عورت کو جو ہے اس کی بچے شادی جو ہے وہ دبردستی جو کچھ اب اس کو ریپیٹ نہیں کرنا جاتا یہ جو ہے نا ان کو تو آپ نے بلکل بہت ہی سٹرونگ لیجسٹیشن کے ذریعے اور اس کی جو جسٹک ایڈمیسٹیشن ہے اس کے پریشر کے ذریعے ان کو تو امیجیٹی ختم کرنا ہے کیونکہ دو قسم کی چیزیں ایک تو انڈویجول کر رہے ہیں جو عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایک ہمارے ہم بہت ساری آپ پہ پنچائیتوں اور ایک وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا ایک عورت کو مار رہتے بعد جو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی پتہ چلا ویڈیو غلط تھی لیکن یہ تھنکنگ ایجزٹ کر رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر صرف لاز نہیں کرنے بلکہ آپ کے اپنے الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کو یوز کر کے اپنی کتابوں کو استعمال کر کے ایجوکیشن سیلے بھائی کو یوز کر کے آپ نے اس کے اندر عورت کی جو عزت ہے اور جو اس کا تقدس ہے اور جو آپ کی کونجوگل رسپانسیبیلٹیز ہیں جو آپ کی خانگی ان کو ہائلائٹ کرنا ہے آپ نے تعلیم کے ذریعے اب جب یہ تعلیم سوچ کی جانگی ہے اور اس کو آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے اپنے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اس کے اوپر کوئی سیمینارز ہونے چاہیے تو گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ ہو گیا ڈی سی کو بتا دیا کیس ریجسٹر ہو گیا کیس ریجسٹرز ہونے تھے آپ نے وہ تعلیم نہیں پھیلائی جو تعلیم ہے تو اگر یہ کو کومپریہنسیف طور پر کریں گے اور لیجسٹیشن سے انیٹ کر کے آپ اپنے ایڈوکیشن لیول اور اپرائزنگ لیول کو اور نالج لیول کو بڑھائیں گے میں نے جساہ پہلے بھی کہا آپ نے بھی کچھ جنگ ہے کسی بھی شخص ہوئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت سے جنم لیے ہوئے شخص کو ایک عورت پر ظلم کرتے ہوئے شرمانی چاہیے اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے لیکن اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور اگلی سٹوری پر بات کریں گے سیاستدانوں کے حوالے سے جہاں سیاسی سرگرمی ہے وہ بات ایک طرف لیکن سیاسی شخصیات پر روحانی شخصیات کی کرامات بھی بہت ہے اور یہ کچھ نواز شریف صاحب کے بارے میں آسف زرداری کے پیر یہ فرماتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک وہ سیف ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب بھی پیچھے نہیں ہے وہ بھی ایک انگوٹی چھوٹی انگلی میں انگوٹی پہن کر رہا ہے لندن سے غزانفر صاحب یہ بھی ایک ٹرینڈ ہم لوگوں نے دیکھا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیجائے زرداری صاحب نواز شریف صاحب تمام سیاستدار کسی نہ کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں اور فیض حاصل کرنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو اگزش کرتا ہے کہ بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں اور جو بلیف کرتے ہیں جو خاصتہ پر قانون اور قرآن کو اور اسلام کو فالو کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جیسے آپ نے پہلے عورتوں والی بات کی یہی ہے جو آپ کی عقیدت پسندی آپ کے کہے اپنے آپ کے اوپر یقین نہ ہو اور دوسرے کو اپنا سارا بنانا یعنی پیر اجاز شاہ جو زرداری کا وکیل تھا جو زرگاردی کا پیر تھا اس نے کہا تھا اس کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ زرداری کو سکسٹی ملین ڈالر جو ایکسس ملی ہے سویز بینک کے پیسوں میں وہ میری وجہ سے ملی ہے میری میڈیٹیشن کی وجہ سے ملی ہے اور اس کے بعد ساتھ وہ بین نظیر صاحب تھی بین نظیر صاحب تھی وہ پیر حسین شاہ کے پاس جایا کرتی تھی اور وہاں دیکھیں وہ نیچے بیٹھیں تو یہ جو یہ راسخل اقتیدہ پسندی ہے نا یہ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ میں اس لیے عورتوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتے ہیں یہ جب تک آپ اپنے جب بھئی اللہ تعالیٰ ہے خدا تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو آپ دیکھیں باعت پیروں کے گھر میں جائیں ان کے اپنے گھر کھانے کے لیے نہیں ہوگا لوگوں کو تعویز دے رہے ہوں گے تو یہ کاروبار بنا ہوا ہے یہ کاروبار ہمارے حکومت کی ادارے جو ہے حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی چلاتے ہیں کوئی انگوٹھی پہن لیتا ہے ایک وہ پیر تنکہ ہوتے تھے جو جاتے تھے بیندی جاتی تھی تو وہ تنکہ مارا تو یہ جو بختلف قسم کے پکھان جو ہے نا یہ ہمارے ہاں اس پہ میں اس پہ آپ یہ چیز ہے مطلب ہے یہ بہت خاور صاحب آپ انٹرسٹنگ چیز آگ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھی مجھے یہ بھی بتا دیں امران خان صاحب تو جب بھی انگوٹھی پہن کے آتے ہیں ہم کی تو شادی زیادہ ریلیٹ کر دی جاتی ہے وہ شادی کے لیے پہن کے آتے ہیں تو شادی زیادہ ریلیٹ کر دی جاتی ہے زرداری صاحب زرداری صاحب پچھلے پانچ سال یہاں پہ پریزیڈنٹ رہے نا تو یہ یہ آن ریکڈ بات ہے کہ ہر روز پریزیڈنسی میں ایک کالا بکرہ زیبہ ہوتا تھا تو یہاں پہ ہمارے پنڈی اسلام آباد یہ بڑا ایک ایک مزاد چل رہا تھا کہ پنڈی اور اسلام آباد یہ پھوٹو ہار ریجن کے سارے کالے بکرے ختم ہو گئے تھے کبھ بکرے ملتے نہیں تھے کہ کالے بکرے کدھر گئے کہ ہر روز ایک بکرہ زیبہ ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ تو حالات ہیں ہمارے اس ملک کے لیڈران کہ اگر یہی حالات ہیں میرے حال میں چیک کرنا چاہیے کہ چائنہ کے جو پریزیڈنٹ اس کے وہ کونسی گھڑھی پیانتا ہے اس کے ہاتھ میں کونسی تصویح ہے یہ وہ کونسے معاملات کر رہے ہیں وہ لوگ پرفارمنس بیس کام کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اسٹرن دے دے اور کوئی ان کے لیے تو وہ راستقل اتیدہ چیزیں اس کے اوپر یہ اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا تھا امران خان صاحب کی ہر انگوٹھی شادی کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے اور بس میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو بتا ہے میڈیا کو بھی تھوڑی سی چٹپڑی چیزیں چاہیئے ہوتی ہیں اور وہ آپ اس میں کچھ اس میں تھوڑی سی موبال کا آرائی بھی ہو جاتی ہے وہ انگوٹھی پہلی انگوٹھی کو پکڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر سیٹرنی میں ہم بتایا نہیں کہ ہمارے ہاں یہ تواہم پرستی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پوری قوم کے اندر ہے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے جی جی یہ کوئی صرف لیڈران پہ ہے سب پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں کوئی میرے حال میں کوئی اس میں کوئی زیادہ مجھ سے کہا ایس بات نہیں ہے ہم لوگ سارے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ وہ اپنے جو بلاول بودہ زرداری صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی تو میں بڑا حیران ہوا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی بلاول صاحب نے کب سے ہاتھ میں تسبیح پکڑنا شروع کر دی انہوں نے کہا جی کچھ عرصے سے وہ بھی ورد کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگا چلیں کہ ہمارا ینگ لیڈر ہے لیکن وہ وہ بڑا خالق خاور جب سے فضل رحمان سے ملے انہوں نے انہیں کوئی تسبیح میں کوئی دانوں میں کوئی چیز بتائی ہے کرنے کے لیے جو وہ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اگر تو اگر تو فضل رحمان صاحب سے انہوں نے وہ ٹرکس لی ہیں نہیں اگر تو فضل رحمان صاحب سے انہوں نے ٹرکس لی ہیں سیاست کے تو پھر تو وہ بہت کامیاب ہوں گے کیونکہ فضل رحمان صاحب دو ہزار سے بعد ہر گورمنٹ کا حصہ ہے ابھی بھی ان کے پاس منسٹری ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کوئی پیٹرول کوئی ڈیزل کو اس کے اوپر کوئی ڈیزل کے اوپر کوئی پیٹرول کے اوپر کوئی ایمفیسیس لے کرو چھیک ہے اچھا چلیے سیاست میں کامیاب ہونے کے سامنے کامیاب ہونے کی بھی ضرورت ہے لیکن اگر ٹاپک کی طرف بڑھتے اور کام میں کامیاب ہی بات کرتے ہیں دفاعی طور پر پاکستان نے ایک ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے آئیڈیاز کے نام سے ہر سال ایک ایک نمائش منعقد کی جاتی ہے ایکزیبیشن منعقد کی جاتی ہے اور دوہزار سولہ کی نمائش جاری ہے جس کے اندر پاکستان کو بڑی کامیابی آ رہی ہے غزن فر صاحب وہ باون کے قریب تیاروں مشاق تیارے ترکی لے رہے ہیں پھر ہماری جس طریقے سے ہم لوگ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر آگے بڑھا ہے ایسا کام پاکستان کی فوج پہ اس حالات میں اونا سرانے کے قابل نہیں ہے کیا اصل میں جو پاکستان جس حالات سے گزر رہا ہے اس پہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ہے اور ایچیومنٹ اس لیے کہ یہاں پہ آپ کا ڈیفنس میکنگ پوٹنچلز جینا وہ پورے طریقے سے نظر آتا ہے مقصد سٹالز لگے ہوتے وہ تو آپ لگاتے ہیں دنیا سے وفود آئے ہوتے ابھی اس پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرکی سے مشاق تیاروں کی نسکے ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو الخالد ٹیک جو ایچ ایم سی بنا رہی ہے ایچ ایم سی کا اور یوکرین کا مہدہ ہوئی ہے وہ اس کے لیے جو اس کا ٹی ڈی و ون جو اس کا انجن ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے تو یہ جو یہ جو ڈیفنس انٹریکشن ہے نا پروڈکشن انٹریکشن ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اس قسم کی نمائشوں سے اور اس قسم کی نمائش پوری دنیا میں لگتی ہے یہ شوز ہوتے ہیں ائر شوز ہوتے ہیں تو پاکستان نے اس میں جی ایف سیونٹین تھنڈرک بھی آپ نے ٹرائر پر بہت جگہ کو دیا تھا دو اس کے اوپر امریکہ نے بڑی مخالفت کی تھی اور بہت سارے ملکوں نے مخالفت کی تھی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ پاکستان کی چیزوں لگاتے ہیں جس میں لائٹ ویپن بھی ہوتے ہیں آٹومیٹکز بھی ہوتے ہیں ائرکرافٹ بھی ہے ٹینکز بھی ہیں اور بہت سارے ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو اس سے جو آنے والے وفہود ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں وہ سارا کچھ ٹھیں ہیں جو دنیا میں پروجیکٹ کر رہا ہے یہ بہت سارے جو ایویوز ہیں اس میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور بہت بڑا ہے دیفرنس پروڈکشن اور آپ کو پتا ہے امریکہ کا بہت بڑا بجٹ جو ہے دیفرنس انڈسٹری سے چلتا ہے اس ہی نہیں ہے تو دنیا میں جنگیں نہیں رکھتی ہیں کہ اگر دنیا میں جنگیں رکھ جائیں تو ان کو ایکسپریمنٹ کی جگہ نہیں ملے گی تیسٹ فیلز منا بنا تو ایکچول تیسٹ کیس نہیں ملے گا تو یہ پاکستان کی بھی ایک پروڈکشن کا تو کومنٹ کرنا ہے خابر صاحب آپ نے اس پہ میں اس پہ یہی اتنا سر کہوں گا کہ دیکھیں پچھلے سال پاکستان کی یہ ٹوٹل ایکسپورٹ تھی وہ اٹھارہ بلین ڈالر کی تھی اور اس اٹھارہ بلین ڈالر میں ایک بلین ڈالر صرف ایک فیکٹری ہماری پاکستان آرڈینس جو وہاں فیکٹریہ اس کی تھی تو وہاں کی مینجمنٹ اتنی زبردست سلی تو میرا صرف یہاں پہ اتنا سا کومنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جو دیفنس پروڈکشن ہے یہ بلکل بڑے کٹ تھوٹ کمپیٹیشن لیول پہ بڑے زبردست پرفارم کر رہے ہیں تو ہماری جو باقی انڈرسٹریز ہیں ان کو بھی کچھ وہاں سے سیکھنا چاہیے وہاں پہ جو یہ جو ہمارا سیول اور ملٹری ہم ہمیشہ تناؤ کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا وہاں سے ان کی جو ایڈمیسٹریشن لیول وہاں پہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کو باقی سیکٹرز میں بھی لے کیا ہیں سارا مل کے کام کریں بجائے اس کے کسام صرف وہ ایک لڑائی کے موڈ میں رہیں کہ میری پاورز وہ لے گے وہ ہماری پاورز لے گے فلانے چیز پر اس کا کنٹرول ہے فلانی چیز پر اس کا کنٹرول ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا اس کو کیا کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے میں دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھوں گی دنیا میں بلکل بہت اچھا نام کماری ہے ٹھیک ہے ڈیفنس فورسز کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک پر بڑھتے ہیں اور وہ بھی راہیل شریف صاحب کہ کچھ تصاویر آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کھیلوں میں بہت انوالوڈ ہے اور شاید آفریدی صاحب کو بنگلہ دیر سے واپس بلا لیا ہے ایک سٹیڈیم کا افتتاہ کرنے کے لیے خاور صاحب یہ واپس بلایا گیا اور آفریدی صاحب بھی فوراں آ رہے ہیں ایسے ٹائم پر جب انزمامل حق صاحب نے بھی اس طرح کہا ہے کہ اگر اچھی کار کردگی کی تو آفریدی صاحب کو واپس کھلایا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے آفریدی صاحب کے دل میں تھوڑی امیدیں جا گی ہیں نہیں آفریدی صاحب دیفنیلی وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہماری کرکٹ کا ایک روشن ستارہ ہے اور ان کو کبھی بھی کسی بھی لیول پر اگنور نہیں کیا جا سکتا اور اس پر میرا ایک آرگومنٹ یہی ہے ہے کہ جب تک وہ خود اپنا نہ چھوٹ چھوڑنا چاہیں کرکٹ یا وہ کہیں کہ بس میں آپ ریٹائر ہونا چاہتا ہوں تو چونکہ انہوں نے اتنا زیادہ سرف کیا نائنٹی سک سے آن ورڈ اندازہ کرے مطلب اتنے زیادہ اتنے لمبے عرصے تک ہمارے قوم کو ایک ہی خوشی تو ملتی ہے کہ ایک ہی گیم سے وہ ہے کرکٹ وہ آفریدی کا نام تو جتنا مزی آپ کے ان کی بیٹنگ سٹائل سے آپ کو اختلافات ہوئے ہیں ان کی کپتانی سے آپ کو اختلافات ہو لیکن انہوں نے اس قوم کو ایک خوشی ہمیشہ دی ہے تو ابھی بھی یہ جو آرمی چیز صاحب نے ان کو بلایا ہے ایک اکیڈمی کا افتاد کرنا ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے ایک سوفٹ تیمج جائے گا ہمیشہ یہ آتا ہے کہ آرمی کے لڑنے لڑائنے میں کام آتی ہے لیکن آرمی دوسرے کاموں میں بھی کام آتی ہے سوفٹ تیمج بھی وہ اس کو کر رہے ہیں یہ تو بچوں کے ساتھ سوفٹ تیمج تو ہے ہی ہے خوبر صاحب اپنی جگہ پر لیکن غزانفر صاحب جہاں آفریدی صاحب خوشی دیتے ہیں وہاں غم بھی دے دیتے ہیں ایک ہی بال پر کیچ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں چھکا مارنے کے چکر میں دیکھیں آفریدی کی کانٹیبوشن پاکستان کرکٹ میں اس سے تو آپ ڈنائے نہیں کر سکتے ہیں بعض اگر پر ان کا بیہیویر ایسا رہا جیسے وہ گیند کھانے کا معاملہ تھا کہ وہ چیزیں دیتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں نا کرکٹ میں کتنے کتے ہیں ابھی یہی چیزیں ایسا رہا کرکٹ میں ڈبل سٹینڈر اور سیاست بہت ہے اب پیشلے دنوں وہ فیف ڈی پلوسی نے کوئی بال ٹیمپرنگ کی تو اس کو سزا دے دی گئی ویرات کولی کے پرسوں سے چل رہے ہے ٹکر چل رہے ہے کہ اس نے بال کو ٹیمپر کیا ہے لیکن ایسی سی خاموچ بیٹھ لیا ہے کیونکہ آئی سی سی انڈیا ڈومینیٹڈ ہے اب جہاں تک یہ تو خیر ہم بات کرتے ہیں پاکستان آمی کا بہت بڑا کانٹریبیشن سپورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ چاہے ہاکی ہے ٹیڈیس ہے فوٹبال ہے آپ کا یہ اپنا ایتلیٹکس ہے ہر ایک میں آرمی کانٹریبیوٹ کرتی ہے اور آرمی بہت سارے جو کمپیٹیشنز ارگنائز کراتی ہے اور شاہد آفریدی کو جنرائید شریف کی آپ اس میں دوستی بھی ہے اور شاہد رفیدی کے نام سے سٹیڈیم بھی بن رہا ہے تو میرے خیال یہ ضروری ہے کہ وہ آمدہ بہت کرتے ہیں ضروری ہے اور وہ آ رہے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے وہ کچھ بازیات ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے شروع ہو گئے تھے جاوید میاں صاحب اور ان کے درمیان وہ ختم بھی ہو جائیں تو بہتر بات ہے لیکن ہمارے شو سے آج کے لیے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا لیکن فیڈبیک دینے سے پہلے جانے سے پہلے پرمین شاکر صاحبہ کے حوالے سے ضرور بتائیں گے آج ان کی چو سٹھویں سالگیرہ ہے ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے جو کہ اینڈنگ پہ ہوگا اس سے پہلے فیڈبیک کے لیے باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ چوبیس نومبر انیس سو باون روشنیوں کے شہر کراچی میں آنکھ کھولنے والی عظیم شاعرہ سنف نازو کی حقیقی معنوں میں ترجمان پروین شاکر نے اپنی شاعری سے کئی دلوں کو مہلیا اپنی شاعری میں بینہ کے تقلص سے مشہور پروین شاکر کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو ان کو شہرت کی بلندیوں پر لے گیا خوبے کی پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری قضی رائے گا ان کی شہرہ آفاق شیری مجموعوں میں انکار صدبر خودکلامی اکس خوشبو ماہ تمام اور کفے آئینہ شامل ہیں انیس سو اکانوے میں انہیں فرائی جاؤف پرفارمنس سے نواز آ گیا چھبیس دسمبر انیس سو ترانوے کو کار ایکسیڈنٹ میں وہ خالق حقیقی سے چاند تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکی اور تیری بزن سے اب کوئی اٹھا جائے موسیقی